بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میری یوٹیوب چینل فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں اربعین ہے اور ایران جانے والے ظاہرین جو ہیں وہ بائر بائر روڈ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ اس وقت ایران اور اراق پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے اور اس دوران جو ہے بڑی افسوسنا خبر جو ہے وہ پاکستانی ظاہرین کے حوالے سے ایران سے آئی ہے یہ ظاہرین جو ہے ان میں سے زیادہ ترکہ تعلق جو ہے وہ سندھ سے تھا یہ لوگ ایران سے اراق جا رہے تھے اور ان کی بس کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے اس حادثے میں جو ہے کتنے لوگ اب تک جانبھاک ہو گئے ہیں ان لوگوں کا کہاں کہاں سے تعلق تھا ایک سی سی ٹی ووٹیج بھی سامنے آئی ہے بڑی خوفناک سی سی ٹی ووٹیج ہے اور ساتھ ساتھ اب تو جو بس کے اندر موجود لوگ تھے جو زخمی لوگ ہیں ان کی بھی ویڈیوز آ گئی ہیں مختلف لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا تھا اور اب جو اپ ڈیٹ بقیدہ طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے کہ ان میں زخمی کون کون سے ہے وہ بھی آ گیا اور ایک اور لسٹ بھی آئی ہے جو ڈیسیز کی ہے یعنی وفات پا جانے والوں کی تو آج کی اس ویڈیو میں ذرا اس حادثے کی تفصیل یہ کیسے پیش آیا اور پھر اب اس کی لیٹس سیٹویشن کیا ہے جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں تو تب تک کی کیا صورتحال ہے آج کی اس ویڈیو میں ذرا اس حوالے سے بات کریں گے بہرحال جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک خبر آتی ہے صبح جب میں اٹھا تو اس وقت میں نے یہ خبر دیکھی اور جو ہے اس وقت یہ تھا کہ جی خبر آئی کہ ایک بہت ہی کوئی خوفناک حادثہ ہوا ہے بس حادثے کا شکار ہوئی اور اس کے بعد بس میں آگ لگ گئی ہے اور بہت سارے پاکستانیوں کے اس میں جا واقع ہونے کی خبر ہے بعد میں کنفرم ہوا کہ تقریباً 35 35 کے قریب جو ہیں پاکستانی ان کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے وفات ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 28 کے قریب لوگ جو ہے وہ مختلف حسپتانوں میں داخل ہیں ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جی زائرین کی بس کو حادثہ رات نو بج کر چون منٹ پر پیش آیا جو گزر گئی رات اس میں اور بس میں 53 زائرین سوا تھے حادثے میں 35 افراد جا بھاک اور انیشیل خبر آئی کہ پندرہ اور اب یہ ایک 28 کے قریب لوگ جو ہے آہ زخمی ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بھی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہیں امدادی ٹیم میں جائے حادثہ پر پہنچ گئی زخمی علاشوں کو بس سے نکالا جبکہ حادثے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی لڑکانہ سے زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے تعلق تھا ان لوگوں کا اور پھر کشمور اور کندھکوٹ کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے زیادہ تر یہ سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یہ ان کا کافلہ تھا بعد میں اب جو کافلے کے سالار ہیں ان کی بھی جو ہے گفتگو آگئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کافلے میں دو بسیں تھی جن میں سے ایک بس جس میں وہ سالار سوار تھے وہ کاغذات کے کچھ میٹرز کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی اور جو آگے جا رہی تھی بس ات کو حادثہ پیش آیا بہرحال جی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس افراد خیرپور اور چھے افراد کے تعلق کشمور سے تھا چودہ خواتین سمیت پچاس افراد جو ہے اس لوگ میں بہرحال اس میں سوار تھے اب جو ایران میں موجود کافلے کے سالار ہیں سربراہ ہیں سید اتر شنسی انہوں نے بتایا کہ کافلے میں دو بسیں شاملتی ایک بس میں خود تھے زیرین دو بسوں میں سوار تھے پاسپورٹ اور کاغذات کے مسائل کی وجہ سے ان کی بس پیچھے رہ گئی اور آگے جانے والی بس جو ہے وہ حادثہ کا شکار ہو گئی اب اس کے بعد جو وہاں پہ ہمارے پاکستان کے سفیر مدسر ٹیپو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بس کی حادثے کی وجہ جو ہے وہ واضح طور پر اس کیو فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بتایا یہ کہ ہے کہ اوور سپیڈنگ اور پھر اس کے بعد بس کی بریک فیل ہونے سے یہ سارا کچھ پیش آیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بس کو حادثہ تہران سے سات سو کلومیٹر دور یزد میں پیش آیا ہے اور بس میں فیفٹی ون اکاون مسافر سوار تھے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی اٹھائیس پاکستانی اس وقت انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ اٹھائیس پاکستان جا بھاک ہو گئے ہیں اور تیز زخمی ہیں جبکہ متعدد زخمیوں کی حالت جو ہے وہ نازک ہے اور یہ تعداد بڑھنے کی جو ہے وہ بھی ہے چانسز بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجد انشاءاللہ جتنے جلدی ہوئی پاکستان بھیجوائیں گے اور یہ بھی کہا کہ جو ہے جو ہمارے جو اس کے لوگ ہیں سفارت خانے کے وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے مختلف لوگوں کو جو ہے رابطہ بھی کیا اور ان سے جو ہے زخمیوں کو بھی ملے اور وہ ساری صورتیان اب جو بس ہے اس کی سیسٹیو فوٹیج سامنے آئے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرن آیا ہے جس کے اوپر بس جو ہے وہ سیسٹیو فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ٹرن پر ٹرن نہیں ہو سکی وہ سپیڈ میں تھی اسے بریک نہیں لگی اور پھر یہ بس سیدھا اس روڈ کو کراس کرتے ہوئے اللہ تعالی نے بچا لیا گاڑیاں دو کھڑی تھی وہ کاریں کھڑی تھی اس کے ساتھ بچے پھر رہے تھے بچوں نے جو ہی بس آتی دیکھی وہ بھاگ گئے اور بس اس کو کراس کرتے ہوئے سامنے ایک سکول تھا بتایا جا رہا ہے اس کی دیوار میں جا کے لگی اس کے بعد بس اُلٹ گئی اور اُلٹنے کے بعد بس میں آگ لگ گئی بہت سارے لوگوں کو اس میں وہ جاں بھاگ ہو گئے اچھا اب جو ہے اس کے بعد جو پاکستان میں کے سفیر ہیں مدرسل ٹیپو صاحب انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے زخمیوں کی ایک لسٹ بھی اپنے ایکس کے اوپر شیئر کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی بس حادثے میں انہوں نے اپنے پیغام کہا ہے کہ جی وزارت خارجہ جو ایران کی ہے انہوں میں جازد بز حادثے میں زخمی ہونے والے زہرین کی فہرست چاری کر دی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی تئیس زخمیوں کی تفصیلات ہیں فہرست میں بیس مرد زائر اور تین خواتین زائرین کے نام شامل ہیں جو زخمی ہیں اور ان کی عمریں بائیس سے چورتر برس کے درمیان ہیں پاکستانی زخمی زائرین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسپتال ابرے کوہ اور شہید بہشتی اسپتال تفت میں جو ہے وہ زہر علاج ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا فہرست کے مطابق خواتین زخمیوں میں بائیس سالہ سنم چونتی سالہ کنیز زارہ اٹھائیس سالہ خانم آہ زخمی مرد زائرین میں پچاس سالہ استادگل پچیس سالہ بابر علی پچیس سالہ ظہور حسین فیاز علی پینتی سالہ غلام عباس آہ خرشید علی تئیس آہ چورتر سالہ خرشید علی تئیس سالہ ماجد علی اٹھائیس سالہ محبت علی اور اٹھاون برس محبت علی اٹھاون برس کے جی وہ بھی شامل ہیں اچھا پچاس سالہ حیدر علی تئیس سالہ جوید پاکستانی چالیس سالہ شاہ ولی اور مجہول علاویہ پیتیس سالہ راشد علی سومرو سینتیس سالہ رابل فریدی بائیس سالہ مقدس شولائی پینتیس سالہ سکندر علی بتیس سالہ عبدالوہاب چون سالہ نصار اور بتیس سالہ عبدالدادل بھی شامل ہیں ان زخمیوں میں اچھا ایک لسٹ میرے پاس آئی ہے جو کہ ڈیسیز تھی ہے اس کے حوالے سے بتا دوں تقریباً سترہ کے قریب جو لوگ ہیں اس میں ہیں مینشن اور ویسے تصاویر وغیرہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں میرے پاس بھی موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کیونکہ کنفرم نہیں ہے فیملیز پریشانی کا شکار ہیں تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر آئی کہ کندھ کورٹ کی ایک فیملی نے بقیادہ طور پر حیرانی ظاہرین جو حادثہ ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ حادثے میں کندھ کورٹ کے چھے افراد کے علاقت کا اہل خانہ نے بقیادہ خود تصدیق کر دی ہے کہ ہمارے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی اور ایک ہی خاندان کے میاں بیوی بیٹی سمیت پانچ افراد کا تعلق سہریانی خاندان سے ہے یہ کنفرم ہو گیا اور حادثے میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پانچ افراد سمیت چھے ظاہرین جو ہے وہ جہاں باق ہوئے ہیں یہ سہریانی برادری کا کہنا ہے کہ جی ہمارے واقعی اچھا اس کے علاوہ ڈیسیز کی جو لسٹ آئی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سچیپو صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایکس پہ شیئر کی ہے جوید وفا عباس علی کاشریف حبیب اللہ سومرو سیرت عباس شاہ اچھا اس کے علاوہ جی نور محمد خوصو فاق احمد روستم علی عمران علی کلھوڑو جمشید اقبال زہیر عباس خالدہ رجب علی شاہدہ شیر محمد اجاز اہلی مانگر اور یہ ہے مقدس شیر محمد ان کے والے سے کہا جا رہے کہ یہ جو ہے ان کی ڈیت ہو چکی ہے مالا جی بڑا افسوس ناکوا کیا اللہ تعالیٰ سب کے اپنا رحم کرم کرے یہ جو ہے خبر آج میڈیا کے اوپر چلتی رہی اور اب اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیونکہ لسٹوں کا اور پتہ نہیں چل رہا تھا پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے بھی مقادہ طور پہ ایک اس میں ایمرجنسی نمبر جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے اور جو زہرین ہیں جو ان کے لوائکین ہیں ان کو کہا گیا اس نمبر پہ رابطہ کریں اور تمام تفصیلات جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانہ وہاں پہ جو موجود ہے اور یہاں پہ جو دفتر خارج آئے ان کی کوشش ہے کہ وہ زہرین کے جو لوائکین ہیں ان کو مکمل تفصیلات دیں ڈیٹ باڈیز لانے کے حوالے سے بھی کہا جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد لائی جائیں گی بڑے افسوسناک واقعہ اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید ایک دو حادثے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستانی کے جام بھاک ہونے کا ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا وہاں پہ اور بھی اور یہ لوگ جو ہے یہ ایران سے عراق بتایا جا رہا ہے کہ جا رہے تھے اس وجہ سے راستے میں جو ہے ان کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے بارال جی دعا کریں اللہ سب کو جو ہے اپنی زمان میں رکھے اللہ سب سے اپنے رہ مکرم کرے اور اللہ جو ہے جو جا بھاک ہو گئے ان کے درجات بلند کرے اور باقی جو زخمی ہیں ان کو جلد سے اتیاب کرے اور جو لوائکین ہیں ان کو اللہ تعالی صبر دے اور اللہ تعالی جو ہے وہ سب کو اپنی زمان میں رکھے جتنے لوگ بھی سفر بھی جا رہے ہیں اجازت دے انشاءاللہ اگلیوڑی ملاقات ہوگی پاکستان زباد اللہ حافظ